یہی وجہ ہے کہ کتنے معاملات جو اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمائے اور رسول پاک نے ان کا بیان فرمایا یا یہ کہ قرآن حکیم میں کوئی بات کہی گئی اور اس کے مطالب سمجھنے سے لوگ قاسر ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نشان دیکھ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک حدیث ہم نے تفسیرِ تبری میں پڑھی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن عباس جو رأس المفسرین ہے ان کے سامنے آیا اُس نے کہا حامیم عینثین قاف ما مانا حامیم عینثین قاف کا مانا کیا انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا ادھر آیا کہا کہ حامیم این سین قاف کا معنی کیا ہے تو انہوں نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا پھر ادھر آکے پوچھا ہے حامیم این سین قاف کا معنی کیا ہے آپ نے اپنا چہرہ پھیرا صاحب و صدر رسول اللہ حضرتِ حضیفہ وہاں پر بیٹھے تھے حضرتِ حضیفتِ الیمان نے اس کو پکڑ کے کھینچا ادھر آیا تو ان سے پوچھتا ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے اس لئے وہ بتا نہیں رہے میں تجھے بتاتا میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان کی اولاد میں ایک شخص دو دریاؤں کے بیٹھ میں اپنی حکومت قائل کرے گا اور پھر اسی کی قوض کے لوگ اس کو اور اس کی اولاد کو سب کو قتل کر جالیں گے اس کا نام عبداللہ یا عبدالالہ ہوگا یہ شکرہ بھی کہ عبدالالہ یا عبداللہ نام ہوگا کچھ سال پہلے آپ آگے بڑھ کر کے دیکھئے کہ عبدالالہ نے اردن میں ایک حکومت قائم کی تھی جو دو دریاؤں کے بیٹھ میں ہے اور وہاں اسی کی قوم کے لوگوں نے بغاوت کر کے اسے اور اس کی ساری اولاد کو زباک کر دیا راتوں رات یہ قصہ ہو گیا اب اس واقعے نے اب شکرہ بھی بڑھ کر دیا رابی میں کوئی شک تھا کہ اس کا نام عبدالالہ ہوگا یا عبداللہ اور یہاں معلوم ہوا کہ اس کا نام عبدالالہ ہے اب اس عبدالالہ کے بارے میں میرے آقا نے سارے تیرہ سو سال پہلے ایک بھی باپ کہے اور وہ باپ کب پائی گئی کیا یہ معجزہ نہیں اور معجزہ کی چین کا نام ہوتا ہے یہ میرے آقا سرورے کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی بات فرما رہے ہیں کس مرتبے کی بات ہے اس لیے ہم سمجھے ہیں کہ ان کی گفتگو کا انداد ہی الگ ہے جسی لیے میرے آقا اپنی مفتگو کی ایک حصے کے بارے میں چیلنچ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اوٹی تو جوام الکلیم مجھے ایسا ایسا کلام ادا کیا گیا کہ بہت سارے معانی کو محیط ہے سب اس کے اندر بہت سارے معانی سبت کر آ جاتے ہیں بات مختصر اور اور اس کے معانی کتنے پھیلے ہوئے میرے آقا نے فرما دیا ایک لفظ کہا مگر اب اس کی تشریح کرتے جاؤ صفحات رنگین کرتے چلے جاؤ ایک کتاب مکمل تیار ہو جائے موٹی سے موٹی کتاب اب درہ آپ سوچو کہ آقا کائنات کے ایسے کلمات کم نہیں ہیں آپ کی احادیث تلاش کرو بس ایک لفظہ ہے مگر اس ایک لفظ میں کہاں سے کہاں تک باتیں بہت نہیں چلی جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جوام الکلیم کے بارے میں دلائل الاعجاد نے عبدالقاہر جرجانی کو بھی کہنا پڑا کہ رضو لفظ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوام الکلیم یہ قرآن کی شان کا اعجاد رکھتے کہ ان کے سامنے آدمی گونگا ہے تیرے آگے ہیں یو دبیلچے فصحا عرب کے پڑے پڑے کوئی بوچھے بوں میں دبان ہے نہیں بلکہ مجھے مجھے مجھے